اسلام علیکم دوستو ہم تم ٹی وی فاریو پر آپ کو خوش آمدید آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ملائشیا کے مشہور مقامات میں سے ایک کی اس جگہ کا نام مورگن ٹیمپل ہے یہ ٹیمپل کولا لمپور سے تقریباً گیارہ کلومیٹر دور جانب شمال باتو کیو میں واقع ہے اور کولا لمپور سے ٹیکسی پر تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور پچیس رنگٹ کے قریب کرایا ٹیکسی پر بنتا ہے میپ سے راستے کی تاجین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ٹیمپل کے باہر کی جگہ ہے یہ اوپر پل پر ہائیوے ہے جو کہ ایک سائیڈ پر سنائی بلو جبکہ دوسری طرف امپنگ جا رہی ہے یہ سامنے اس کی مین اینٹرس آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم مین گیٹ سے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ گیٹ کے اندر سے باہر ہائیوے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے ٹیمپل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیٹ ہے اور اندر وہ کا حصہ ہے گیٹ کے لیفٹ سائیڈ پر ایک فوٹبال گرون بھی ہے ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ مندر تقریباً سو سال پرانا ہے یہ اس کے مختلف دفاتر ہیں ایک طرف اب ہم اس کے قریب آ چکے ہیں یہ مندر چونہ پتھر کی پہاڑی میں واقع ہے اور لارڈ مورگن کے نام سے موصوم ہے یہاں پر کبوتروں کی بہت بہتات ہے لوگ یہاں خاص طور پر ان کو ڈالنے کے لیے دانیں لے کر آتے ہیں یہ بہت معنوس ہیں لوگوں سے اور زیادہ ڈرتے نہیں ہیں یہ ایک بچہ بھی یہاں گھوم رہا ہے بڑے مندر کے ساتھ ساتھ چھوٹے مندر بھی سائیڈ پر ہیں یہ سامنے یہ دیکھیں سامنے ایک شخص کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور کبوتر اس کی طرف متوجہ ہیں یہاں کبوتروں کے ساتھ ساتھ مندر بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں یہاں پیچھے مندر بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ آزادہ نہ گھوم رہے ہیں یہ چھوٹا مندر اپنی ماں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہاں پر لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے سیر و تفریق کے لئے بھی آتے ہیں اس طرح کے ہندووں کے مقدس مندر ہندوستان میں چھے جبکہ ملائشیا میں چار ہیں جن میں سے ایک یہ باتو کے والا مندر ہے دیگر تین مندر ایک پینانگ ایک ایپو جبکہ چوتھا مندر ملاقہ میں ہے مندر کو دیکھنے کا بہترین وقت صبح ساتھ سے شام سات بجے تک ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اگلی وڈیو تک اجازت چاہتے ہیں دوستو میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولی گا اور گنٹی کے بٹن کو بھی اتباہ دیں خدا حافظ